ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آپ یہی سوچنا ہے کہ ہم نے ڈیٹا بیس کو سٹارٹ کر لیا میں اس میں کس پہ کام کروں گا پہلے تو ڈیٹا بیس تو بنانا ہے ڈیٹا بیس کس طریقے سے بنائیں گے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اس کی کمانڈ کیا ہے ڈیٹا بیس کو بنانے کی تو اس سے ریلیڈڈ اگر آپ کو کوئی بھی کیوری ہے اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ویڈیو کی اینڈ کے ساتھ بنے رہے ہیں ان دی اینڈ آپ کو ڈیٹا بیس بنانا آ جائے گا تو ہم بینہ ٹائم کو ویسٹ کی ہوئے ہماری ویڈیو کی درو بڑھتے ہیں اللہ فرینڈز اسلام علیکم میں ہوں یاسری صبح اونر اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پروگرامنگ آئے میں جیسے میں نے کہا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو کریئیٹ ڈیٹا بیس ان مائے اسکیل سرور اور ان مائے اسکیل یا اسکیل تو یہ سیمپل ہے اتنا ٹف نہیں ہے اگر آپ کو اسکیل میں ڈیٹا بیس کریئٹ کرنا ہے تو یہ اسکیل میں پہلے ڈیٹا بیس کریئٹ کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اسکیل میں کیا ہوتا ہے اسکیل کی کریئٹ ڈیٹا بیس کی سٹیٹ بیٹ ہم یوز کرتے ہیں جو ڈیوپر کیا کرتا ہے ڈیٹا بیس کو کریئٹ کرنے کے لئے یوز کرتا ہے تو ہمارا پاس اس کا سینٹیکس ہم چیک کر لیتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو پرنگ کلر میں یا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس کا بنانے کا سنٹیکس ہے کے پیٹل میں جو لکھا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسکیول کی کی ورڈز ہوتے ہیں ہم نے جیسے جاوا میں اسی میں جو بھی لینگویجز ہوتی ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ کی ورڈز جو الڑیڈی ریزرو ہوتے ہیں ان لینگویجز کے تھوڑوں تو جیسے پروگرامنگ لینگویجز میں الڑیڈی ریزرو ہوتے ہیں تو اسکیولی لینگویجز میں بھی الڑیڈی کچھ ریزرو ورڈز ہے تو وہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کیپٹل الفابیٹس میں لکھیں تو یہ گوڈ پریکٹس ہے اور یہ کنوینشن ہے یہ لازمی نہیں کہ ایک رول ہے یہ کنوینشن ہے کہ اگر آپ اس کو کیپٹل کر کے اپر لیٹر میں لکھتے ہیں اپر کیس میں لکھتے ہیں تو اس سے یہ کہ آپ کو آئیڈنٹفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہیں ریزرو ورڈز یا کی ورڈز کونسے ہیں اور جو آپ نے لکھے ڈیٹا بیس کا نام ہے ایکس ویز جو بھی ہے وہ کونسا ہے تو ایک کلیر نیس ہو جاتے ہیں اور ایزی ٹو ریڈ ہو جاتا ہے تو سینٹیکس ہمارے کیا ہے کریئیٹ ڈیٹا بیس ہم نے یہ لکھا اور دین ہم کیا کریں گے ہمارے ڈیٹا بیس کا نام لکھیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہمارے پاس یہ ایک ہی کلیر ہے سینٹیکس جس کا بہت ایزی ہے انگلیش کی جیسے ہے صحیح ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسکویل جو ہماری اس سے ہی ہے ہمارے پاس فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ سمال لکھیں اپر کیس یا لوہر کیس یا دیزن میٹر ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس پہ چلتے ہیں جو hallway سے آجاتے ہیں اسکویل سا لٹ ہی میں میں پچھلی ٹوٹرل میں آپ کو اسٹارٹ کرنا بتا آ جاتا تھا اس میں ہم نے start کر دیا تو میں نے اس کو close نہیں کیا ہے اسی سے ہی related وہیں بھی ویڈیو کنٹینیو کر رہا ہوں تو اب ہم کیا کرتے ہیں میرے پاس وہی اگر آپ کے پاس open نہیں ہے تو آپ open کر لیں اگر آپ کو open کرنا دیکھنا ہے تو اس سے related میں نے ویڈیو کمنٹ میں دی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کمنٹ میں جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہماری جو ہے کیوری وہ لکھیں گے ہماری کیوری ہے ہے کیا کیریٹ اینڈ ڈیٹا ویس اور دین ہمارے ڈیبل کا نام تو میں نے لکھا کیریٹ اور اس میں نے ہم نے ڈیٹا ویس دین ہم نے اس کا نام رکھ دیا مائے انڈرسکوڈ ڈی پی تو ہم کیا کریں گے لانس میں ٹارمینیٹر دین جو ہے انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی ون رو افیکٹڈ اور ہمارے یہ ٹائم اور یہ کیوری ہو کے ہمارے ڈیٹا ویس بن گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ کی ڈیٹا ویس سے اب یہ سوچ رہیں گے ہم نے اس ٹارڈ میں ڈیٹا ویس کیوں بنایا ہے ڈیٹا ویس ہم نے اس لیے بنایا ہے کیوں کہ ہمارا جو بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ ٹیبل میں سٹور ہوگی ریلیشن میں سٹور ہوگی تو وہ آپ ڈاریک اس طریقے سے اس ٹور رہی کروا سکتے ہیں ٹیبل آپ ڈاریک نہیں بنا سکتے ہیں ٹیبل جو بھی بنائے گا ہمارے جس میں نے سٹارڈنگ میں کہا تھا ٹیبل جو بھی ہوتا ہے ہمارا ڈیٹا ویس میں بنتا ہے اس کے لیے ہمیں ڈیٹا ویس بنانا لازمی ہوتا ہے ادر ویس آپ کا یہ ٹیبل نہیں بن پائے گا تو میں ڈیٹا اور کروانی ہے ٹیبل میں تو اس کے لیے میں ڈیٹا ویس لازمی چاہیے ہوگا تو اب ہمارے ڈیٹا ویس بن گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس ڈیٹا ویس کا یوز کا سیکھیں گے یوز کرنے سے ریلیٹڈ میں آپ کو نیکس ویڈیو ٹوٹرائل میں بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو ٹوٹورل میں ہم اس کو یہی پہ ہی اینڈ کرتے ہیں سو اللہ حافظ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہے تو وہ آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں